اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لو خیریت سے ہوں گے ستائیسویں آئینی ترمیم کی تیاری ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے کی کوشش یا خواہش ہے اس میں کیا کچھ کیا جا رہا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا اس کے علاوہ کچھ مزید خبریں کوشش ہوگی کہ آج کس بلوگ کے اندر وہ بھی آپ سے شیئر کی جائیں آپ کو پتا ہے کہ چھویسویں آئینی ترمیم آگئی ہے لیکن اس سے بھی حکومت کے لگتا ہے کہ مسائل حل نہیں ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب اور جسیس مونیب اختر ابھی بھی وہی پہ ہیں اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو کمیٹی بنی تھی جو بینچ بناتی ہے اس میں جائیہ آفریدی صاحب نے ان کو دوبارہ شامل کر لیا یہ چیز حکومت کو قطن قابل قبول نہیں ہے اور حکومت کی خواہش ہے کہ اس کو کسی طریقے سے ٹیکل کیا جائے اس کے ساتھ ڈیل کیا جائے اور اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک اور آئینی ترمیم لائی جائے اب یہ جو آئینی ترمیم ہے اس کی کافی چیزوں کے اوپر پہلے ہی کام ہو چکا ہے اور آنے والے دنوں میں جو ہی کوئی ماحول بنتا ہے ان کی کوشش ہوگی کہ اس آئینی ترمیم کو بھی ایوان میں پیش کر دیا جائے اور اس کو بھی منظور کروا لیا جائے کیا مولانا اس کے اوپر ووٹ ڈالیں گے ابھی تو مولانا کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ کسی قسم کی بھی ستائیسویں آئینی ترمیم کی حمایت نہیں کریں گے پاکستان تحریکے انصاف تو ویسے ہمایت نہیں کر رہی پیپلز پارٹی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ہمیں نہیں پتا لیکن پیپلز پارٹی نے بلاول نے وہی کرنا ہے جو اس کو کہا جائے گا جس طرح چھبیسویں آئینی ترمیم میں بلاول نے ادھر چکر لگائے ادھر چکر لگائے بلاول کی وہ جو انڈیپینڈن ایک سوچ ہوتی تھی کسی زمانے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک لیفٹ کی سیاست ہوتی تھی ایک ان کی لیگیسی ہوتی تھی اب وہ چیزیں نہیں ہیں اب جس طریقے سے ان کو ان کے تحادی کہیں گے وہ اسی طریقے سے چلتے جائیں گے لیکن ستائیسویں آئینی ترمیم وہ اس لیے لارے ہیں کہ بہت سارے ایشیوز ایسے ہیں جو چھبیسویں آئینی ترمیم میں حل نہیں ہوئے امران خان کی سیاست کو یہ ابھی تک ختم نہیں کر سکے پھر یہ اس طرح کے مقدمات آگے ان کے اوپر چلانا چاہتے ہیں پارٹی کو بین کرنا چاہتے ہیں تو ایسے ایشیوز ہیں جن کو ستائیسویں ترمیم کے اندر ڈیل کرنے کی کوشش کی جائے گی اور سب سے بڑا ایشیو جو میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ جسٹس منیب اختر اور جسٹس جو منصور علی شاہ صاحب ہیں ان سے حکومت کو بہت بڑا ایشیو ہے اور اب آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ ان کے جو حمایتی دانشوار ہیں کچھ لوگ ان کو جو ہے ٹاؤٹ کہت یہ کسی کو اچھا ورڈ نہیں ہے اور کسی کی اپنی سوچ ہوتی ہے ویسے آپ کسی کو ٹاؤٹ کہہ دیں تو مناسب نہیں ہے کہ آپ ان کو ٹاؤٹ کہیں تو جو کچھ لوگ جو دانشوار ہیں جو حکومت کے ہم خیال دانشوار آپ انہیں کہہ سکتے ہیں آپ ان کو ٹاؤٹ نہیں کہنا چاہیے آپ ان کو تو وہ جو ہم خیال دانشوار ہیں وہ اس قسم کی ٹویٹس کر رہے ہیں کہ جی منیب اختر اور جو منصور علی شاہ صاحب ہیں ان کو استیفہ دے دینا چاہیے وہ تو جناب سینئر تھے وہ کیسے ایک جونئر کے نیچے بیٹھ رہے ہیں یہ اور وہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جو جج وہاں پہ بیٹھتے ہیں وہ سارے جج برابر ہیں ہر کسی کا اتنا ہی اختیار ہے ہر کوئی اسی طرح فیصلہ کرے گا آئین اور قانون کے مطابق جس طرح چیف جسٹس کرتے ہیں تو چیف جسٹس بھی جو ہے نا ون امانگ ایکولز ہوتے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ ان وہ دوسرے سے بڑے ہوتے ہیں ویسے تو پچھلے جو چیف جسٹس تھے شاید وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ باقی جتنے بھی لوگ بینچ میں بیٹ ہیں ان کے اوپر ان کی رائے ہاوی ہونی چاہیے اور جسٹس حسن ریزوی صاحب نے اپنے فیصلے کے اندر لکھا بھی کہ ہر کوئی جج جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کرتا ہے چیف جسٹس صاحب کا جو رویہ تھا وہ کافی نامناسب تھا تو اب آپ دیکھیں گے کہ یہ زور پکڑے گا یہ کچھ دانشور کچھ سیاستدان اب وہ جو دانشور ہیں جو صحافی ہیں وہ ان کی یہ سوچ ہو سکتی ہے کچھ لوگ ان کو میں نے جس طرح پہلے بھی کھا کہ وہ ٹاؤٹ جو صحافی ہے اور ٹاؤٹ دانشور لوگ اس طرح بات کرتے ہیں مناسب نہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے ٹاؤٹ نہیں کہنا چاہیے ان کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے وہ سمجھتے ہوں یہ ہو سکتا ہے ان کا جنوان اپینیون ہو تو ٹاؤٹ کیوں ان کو کہا جاتا ہے میرا نہیں خیال کہ ان کو ٹاؤٹ کہنا چاہیے وہ ٹاؤٹ ہیں ایسی بات نہیں ہونی چاہیے پر اینیوے ہم کسی کو روک تو نہیں سکتے لیکن کم از کم ایک ہم کام کر سکتے ہیں کہ ہم وہ جو دانشور صحافی جن کو ٹاؤٹ لوگ کہتے ہیں بار بار ٹاؤٹ کہتے ہیں کہتے ہیں یہ ہی ٹاؤٹ ہیں یہ پکے ٹاؤٹ ہیں ان کی ایک ایک بات سے نظر آتا یہ ٹاؤٹ ہیں تو کم از کم ہمیں ویسا نہیں کہنا چاہیے تو ہم تو ان کو ٹاؤٹ نہیں کہیں گے ان کی آزاد رائے ہیں اور ہمیں اس رائے کا اعترام کرنا چاہیے تو وہ جو آزاد خیال صحافی دانشوار اور کچھ لوگ ہیں وہ اگلے آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ وہ یہ مشکلات کو حل کرنے کے لیے ستائیسویں آئینی ترمیم لانے کی کوشش کی جائے گی تو یہ ایک چین آف ایونٹس ہے یہ اسی طرح چلتا رہے گا اور اس لیے کہ جب چیزیں اس طرح جلدی میں کی جائیں پیچھے کوئی تھنکنگ نہ ہو اور پھر چیزوں کا مقصد کوئی کنسٹریکٹیو چیز نہ ہو چیزوں کا مقصد ایک چیز کو ڈسٹرائی کرنا ہو یا ایک چیز کا راستہ رکنا ہو تو پھر وہ اسی طرح ہوتا ہے راستہ کس کا رکنا ہے جناب وہ پاکستان تحریک انصاف کا رکنا ہے بلکل واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے کی کوشش کی جاری ہے اس کے اندر ایک فاورڈ بلوک بنانے کی کوشش کی جاری ہے اور اس کی اگلی جو قسط ہوگی یہ ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی اگلی جو قسط ہوگی اگین اس میں جو حکومت کے دوست ہیں وہ بھی اور آزاد جو ہے انڈیپیننٹ صحافی دانشور اگین میں نے جس طرح پہلے بھی کہا کہ قطن وہ لفظ یوز نہیں کرنا چاہیے وہ جو ٹاؤٹ والا ورڈ ہے ہر کوئی اپنی ذرائع ہوتے ہیں لوگوں کے سوچ ہوتی ہے تو وہ آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے لوگ کے جناب علیمہ خان صاحب اور بچھرا بی بی میں لڑائی ہو گئی یہ کیمپ بنانے کی کوشش کریں گے یہ یہ تاثر دینے کی کوشش کریں گے کہ جناب پارٹی کے اندر لڑائی ہو رہی ہے ایک علیمہ خان کا کیمپ ہے ایک بچھرا بی بی کا کیمپ ہے یہ یہاں پہ یہ ہو گیا وہاں پہ وہ ہو گیا تو پوری یہ کوشش آپ کو نظر آئے گی کہ پارٹی کے اندر جو ہے کسی طریقے سے اختلافات کو ابھارا جائے پارٹی کو توڑا جائے سب کچھ کرنے کے باوجود آپ پاکستان طریقہ انصاف کی قیادت پہ جتنی مرضی تنقید کر لیں جو کچھ مرضی کر لیں میرے خیال میں جو پاکستان طریقہ انصاف کی قیادت نے ریزیلینس شو کی ہے جو پارٹی نے ریزیلینس شو کی ہے وہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ہمیں کبھی نظر نہیں آئی جو ان کے ساتھ سلوک کیا قاضی فائز عیسیٰ نے ان سے بلے کا نشان لے لیا گیا جو ان کے لوگوں کے ساتھ ہوا جو ان کے پہلے لوگ چھوڑ کے چلے گئے ان کے ساتھ جو ہوا جو لوگ نئے آئے ان کے ساتھ جو ہوا بیرسٹر گوھر ہو جائیں سلمان اکرم راجہ ہو جائیں یہ وہ لوگ ہیں بڑے ساف ستھرے بڑے نفیس لوگ تھے ان کے اوپر بھی مقدمے درج کیے گئے ان کو بھی گرفتار کیا گیا باقی جو دیگر لیڈرشپ تھی اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی ہمارے سامنے لیکن اس کے باوجود اس وقت بھی ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے جو قطن حکومت کو قابل قبول نہیں ہے تو اس کو توڑنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فضول قسم کی بحثیں بھی شروع ہوئی ہیں سوچل میڈیا کے اوپر کسی کا کیا کردار ہے کسی نے یہ کیا کسی نے وہ کیا وہ ایک دوسرے کو پر الزام بھی لگا رہے ہیں پر حکومت کی خواہش یہی ہے جناب کے کسی طریقے سے پارٹی کے اندر ایک فارورڈ بلوک بنا جائے ویسے ہر حکومت کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حکومتوں کی خواہش ہوتی ہے کہ جو آپوزیشن ہو اس کے اندر فارورڈ بلوک بن جائے ایون لیکن میرے خیال میں یہ اس وقت کوئی بھی فارورڈ بلوک بنے گا چاہے اس کو کوئی بھی لیڈ کرے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو جیسا میں عرض کر رہا تھا کہ یہ سب کچھ آپ دیکھیں گے کہ یہ تاثر قائم کرنے کی کوشش کی جائے گی اس سے کارکن بجزن ہوگا اس سے عوام عوام بجزن ہوگی کہ دیکھیں جی سوشل میڈیا پر یہ آپس میں لڑنے ہیں خان صاحب کی بہنیں ایک طرف ہیں ان کی اہلیہ ایک طرف ہیں لیکن زمینی حقائق یہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ عمران خان صاحب کی ذات ہے کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے اور اس وقت بھی پاکستان کے اندر اگر کسی کی سب سے زیادہ سپورٹ ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے عمران خان کی اور تمام تر اپنی کوتائیوں اپنی ناکامیوں اپنے مسائل کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کی جو عادت ہے میرے خیال میں ہسٹوریکلی جب بھی ہم اس کو دیکھیں گے ہسٹری میں جب بھی یہ چیز لکھی جائے گی ان کا کردار پاکستان کی جمہوری جو ہسٹری ہے اس میں سنیری حروف میں لکھا جائے گا جو بھی لوگ ہیں اس وقت میں کسی ایک شخص کی بات نہیں کر رہا ہر کسی نے بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کیا ہے ہر کسی نے جماعت کو اس جگہ تک پہنچا آیا ہے جہاں پہ جماعت آج ایک صوبے کے اندر حکومت میں ہے اور وفاق کے اندر سب سے بڑی حکومت ہے یہاں پہ تو وہ انڈیپینڈنٹ دانشوار اگین میں وہ ورڈ یوز نہیں کروں گا جو کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ یوز کرتے ہیں اور کچھ دیگر لوگ یوز کرتے ہیں ہمیں قطن ان لوگوں کو ٹاؤٹ نہیں کہنا چاہیے وہ قطن ٹاؤٹ نہیں ہو سکتے ایسا نہیں ہونا چاہیے مطلب کہ مناسب نہیں لگتا نا انڈیپینڈنٹ رائے بھی تو ہوتی ہے اختلاب بھی ہوتا ہے تو وہ اس طرح کے لوگ جن جن کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی اپنی قرائے ہے اور کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ اور آگے بیچے ان کو ٹاؤٹ کہتے ہیں کہ وہ ٹاؤٹ ہیں تو وہ جو لوگ ہیں وہ اس طرح کا تاثر دے رہے تھے کہ جناب یہ پارٹی ختم ہو گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اب ہی آپ دیکھ لیں بتایا گیا تھا کہ جی ریڈ لائن لگ گی ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ریڈ لائن کیسے مٹے گی بھائی ریڈ لائن عمران خان نے پہلے ہی مٹا دی ہے عمران خان کی جماعت ایک صوبے میں حکومت میں آ چکی ہے پارلیمنٹ کے اندر وہ سب سے بڑی جماعت ہے ریڈ لائن کو تو عمران خان نے ویسے پیتی پیتی کر دیا تو وہ جو بھی نام نے حاد دانشور اپنی طرف سے یہ کہہ رہے تھے کہ جی ریڈ لائن لگ گیا اس ریڈ لائن کی جو حالت ہے وہ ہمارے سامنے دوسرا آپ گراؤنڈ ریالیٹیز دیکھیں گراؤنڈ کے اوپر سیچویشن کو دیکھیں کہ اس وقت عمران خان کا جو وکیل ہے انتظار پنجھو تھا وہ دو افتے سے زیادہ ٹائم ہو چکا ہے وہ غائب ہے وہ اسلامباد سے غائب ہو گیا ان حالات میں باکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ آپریٹ کر رہی ہے تو ان کے اوپر جو لوگ تنقید کرتے ہیں ان کو ان ساری چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے ماضی کے اندر دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی بہت کچھ ہوتا رہا ان کے ساتھ بھی زیادتیاں ہوئیں لیکن جس لیول کے اوپر ہم ابھی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں میرے خیال میں وہ انپریسیڈنٹڈ ہے پہلے ہم نے اس لیول کے اوپر چیزوں کو اس طرح نہیں دیکھا آج ہی ہم نے دیکھا کہ سپین سے بھی ویڈیوز آ رہی تھی کہ وہاں پہ بھی ایک ریلی نکالی گئی غالباً بارسلونہ میں پاکستان تحریک انصاف کی حمایت میں جس میں شہباز گل صاحب نے بھی شرکت کی اور میرے خیال میں اتنی بڑی ریلی تو پی ڈی ایم والے پاکستان میں نہیں نکال سکتے جتنی بڑی ریلی پاکستان تحریک انصاف نے سپین میں نکالی یہ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو چل رہی ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی پاپلیریٹی کتنی زیادہ ہے تو اب یہ چیز سمجھ آ گئی ہے حکومت کو بھی کہ ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے لہٰذا ان کو اندر سے توڑو ان کے اندر جو ہے وہ اس طرح کے مسائل پیدا کرو ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگاؤ جو چھوڑ کے چلے گئے ہیں ان کے حوالے سے کوئی باتیں کرو جو ابھی اندر ہیں ان کے حوالے سے کوئی باتیں کرو تو جو میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا بھر میں پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ ہے تو اس کو کم کرنے کے لیے شاید یہ فرمولہ اپنانے کی کوشش کر رہی ہے حکومت کے جناب ان کے اندر کوئی اختلافات کو بھارا جائے لیکن یہ کام نہیں ہے کہ یہ چیزیں بڑے عرصے سے چل رہی ہیں بہت سرے لوگ اس طرح کی خبریں دے رہے ہیں کبھی وہ کہتے ہیں یہ لیڈر عمران خان کے مقابلے میں تیار ہو گیا وہ عمران خان کے مقابلے میں تیار ہو گیا کوئی بھی کتنا بھی بڑا لیڈر ہو دو لفظ دو لفظ زیادہ نہیں دو لفظ عمران خان کی جانب سے اور وہ ٹکے ٹوکری ہو جائے گا دو لفظ کوئی بھی وہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ سپین میں جناب ان کا اتنا بڑا جلوس نکلا لندن میں ہم نے دیکھا تو یورپ کے دیگر جگہوں پہ بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں تو یہ ٹک ٹاک کا دور ہے اس میں بڑی بروٹل تاریخ لکھی جاری ہے اور اسی طرح لکھی جاری ہے اور جو جس کا کردار رہا وہ لوگ یاد رکھیں گے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جائے جہاں پہ کبھی کسی کے کوئی سامنے آئے گا تو لوگ کم از کم اپنے جو ان کے تحفظات ہیں ان کا اظہار ضرور کریں گے کبھی وہ تحفظات مناسب الفاظ میں ہوں گے اور کبھی ہو سکتا ہے کہ نامناسب الفاظ میں ہوں لیکن یہ ایک بروٹل ریالیٹی ہے ٹک ٹاک کے دور کی سوشل میڈیا کے دور کی آج کل جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ بڑا بروٹلی تاریخ لکھ رہی ہے اور یہ آنے والی نسلیں بھی اسی طرح دیکھیں گی جو ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا اور جو ہمیں سٹوریاں سنائی جاتی تھی وہ ایک الگ دور تھا یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اس میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ بالکل سب کے سامنے ہیں یہاں پہ بادشاہ اپنا مورخ بڑھا کے اس طرح تاریخ نہیں لکھ سکتا جس طرح جو ہے وہ مغل لکھتے ہوتے تھے یا پہلے لکھا جاتا تھا اب جو حکومت کی خواہش ہوگی وہ خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن جو تاریخ ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر لکھی جا رہی ہے اس میں پی ٹی آئی کا کیا کردار ہے اس میں پیپلز پارٹی کا کیا کردار ہے نون لی کے کیا کردار ہے کسی اور شخصیت کا کیا کردار ہے وہ سارے کردار جو ہیں وہ آنسلی اس میں لکھے جا رہے ہیں ہاں کہیں پہ اس میں جھوٹ بھی ہو سکتا ہے موبالگا بھی ہو سکتا ہے لیکن آہ بائین لارچ جو کچھ بھی ہے وہ بڑا بروٹلی آنس طریقے سے ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر نظر آتا ہے تو آج کل کے دور میں جس طرح ہم نے کہا نا کہ چیزوں کو حشب کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا تو جناب بڑی خبر یہ ہے کہ ستائیسویں آئینی ترمیم کی تیاری ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر پھوٹ ڈالنی ہے جسٹس منیب اور جسٹس منصور علی شاہ کسی صورت میں قابل قبول نہیں ان کے اوپر دباؤ ڈالنا ہے کہ وہ کسی طریقے سے مستعفی ہو جائیں یہ تینوں چیزیں کس ساتھ تک حکومت کرنے میں کامیاب ہوگی دو چیزیں تو بالکل واضح ہیں کہ وہ کسی صورت میں نہیں ہوگی ایک تحریک انصاف کو توڑنے کا خواب وہ کوئی چھوڑ کے چلا بھی جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا دوسری بات نا منیب اختر صاحب جا رہے ہیں نا منصور علی شاہ صاحب جا رہے ہیں واقعی جو بھی آگے سیچویشن ہوگی جس طرح بھی تفصیلات آتی ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو اپٹو ڈیٹ رکھا جائے بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات سیچویشن ہوگی